آتے ہی کاکڑ صاحب نے جو قابینہ بنائی اور پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ پٹرول مہنگا کر دیا ہے اور پہلی حکومتیں پانچ رپے چھ رپے مہنگا کرتے تھے مہنے میں وہ بیس پچیس رپے اس نے یکمشت بیس رپے پٹرول مہنگا کر دیا چونکہ آئی ایم ایف نے پاپولر حکومت کے ساتھ معایدہ کیا تھا جس معایدے کے نتیجے میں پاپولر وزیراعظم نے خود کہا تھا کہ ملکی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے یہ وہ جملہ ہے جو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لے رہا نہ ادارے لے رہے ہیں نہ سیاستدان لے رہے ہیں اور یہ انہیں ٹی وی پہ کہا کھل کے برملہ کہا اپنی تقریر میں کہا انٹرویو میں بھی کہا کہ اس معایدے سے ملکی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے وہ بھی اس کو کھولنی کی ضرورت تھی کہ ایسا معایدہ کیوں ہوا اقوام آئی ایم ایف کے ساتھ مالیاتی ادارے کے ساتھ کہ ملکی سلامتی ہی خطرے میں ڈال دی تم نے خود معایدہ کرنے والا شخص کہہ رہا ہے لیکن اس پر نہ قوم کو حساسیت ہے نہ میڈیا کو حساسیت ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کو حساسیت ہے اس معایدے کے مطابق پاکستان نے جو قرض لیا ہے آئی ایم ایف سے اور جو شرائط مانی ہیں وہ شرائط ملکی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں یہ اور اس میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے یہ وہ معایدہ سامنے لاتے نہیں ہیں اس کا ماتن اور شرائط بتاتے نہیں ہیں چونکہ معایدے میں یہ شامل ہے کہ یہ آپ نے پبلک نہیں کرنا ہے اس معایدے کو اس کی شکیں مخفی رکھنی ہے اور ابھی تک مخفی ہیں اتا میڈیا کو بھی معلوم نہیں ہے اور اسی میں یہ احتمال ہے کہ انہوں نے قرضوں کے بدلے میں چونکہ قرضوں کے بدلے میں گارنٹی زمانت رکھنی ہوتی ہے کہ پاکستان جتنے قرضیں لے رہا ہے اتنی مالیت کی کوئی چیز رکھنی ہوتی ہے جیسے ایک عام آدمی بینک سے قرض لیتا ہے تو جتنا قرض لیتا ہے اتنی مالیت کی پراپرٹی مکان یا فیکٹی یا کوئی چیز گارنٹی کے طور پر اس کے قاغذات ان کے پاس رکھتا ہے عالمی معایدوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاکستان نے جتنے قرضیں مالیاتی ادارے سے لیے ہیں اتنی مالیت کی چیزیں ان کے پاس رکھی ہیں گروی اور وہ پاکستان پہلے ہی رکھ چکا ہے یعنی ائرپورٹ اپنے گروی رکھ چکا ہے پہلے بہت سارے محکمیں کمپنیاں اپنی جو حکومت کی ملکیت تھی یہ گروی رکھ چکا ہے زمانت کے طور پر سابقہ قرضوں کے بدلے میں اور جو چیز ایک دفعہ کسی قرضے کے بدلے میں گروی ہو وہ دوبارہ نہیں رکھی جا سکتی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو انہوں نے چیز گروی رکھی ہے وہ ایٹمی اساسیں ہیں اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو دیا ہے قرض اس لیے روکا ہوا تھا زلیل کیا ایڈیاں رگڑوائیں بلکہ وزریعظم صابقہ شاباز شریف کے مطابق ناک رگڑوائی آئی ایم ایف نے ان سے کہ وہ معایدہ انہوں نے کر کے ان سے یہ گارنٹی لی ہے اس کے مطابق انہیں معایدے کے مطابق آئی ایم ایف کی قسطیں واپس کرنی ہے قرضہ قسطوں میں واپس کرنا ہے سود کے ساتھ اصل قرضے کی اتنی قسط ہے جو اس پر سود چڑھتا ہے اس کی اتنی قسط ہے مہانہ سود ہے اس کا تو وہ قسطیں ادا کرنے کے لیے ان کے لیے انہوں نے ان کو معیشت کا پروگرام بنا کے بیجا ہے کہ ہمارا قرضہ اور اس کی قسط پوری کرنے کے لیے آپ کو بجلی اتنی مہنگی کرنی ہے گیس اتنی مہنگی کرنی ہے دال سبزی بندی توری اتنی مہنگی کرنی ہے بینگن آلو اتنا مہنگا کرنا ہے ٹماٹر پیاز اتنا مہنگا کرنا ہے گیس اتنی مہنگی کرنی ہے کرائے اتنے مہنگے کرنی ہے ٹیکس اتنا لینا ہے آپ نے تاکہ ہمارا جو قرضہ ہے اس کی قسطیں وقت کے اوپر آپ ادا کرتے رہیں اور انہوں نے یہ کام کیا ہے اب آئی ایم ایف نے جو معایدہ کیا تھا پاپولر حکومت نے اس معایدے پر عمل نہیں کیا چونکہ اگر اس معایدے کو جو قبول کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس پر عمل کرتے تو عوام کے اندر ان کی مقبولیت کم ہو جاتی اور یہ چونکہ پاپولر ہیں اور پاپولرٹی ان کا دین ہے مذہب ہے انہیں عوام میں مقبول رہنا ہے لہذا ایسا کوئی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا جو عوام کو ناگوار گزرے جسے مہنگائی بڑے اور عوام کے لیے جینا حرام ہو جائے لہذا انہوں نے معایدہ کر کے پٹرول مہنگا کرنا تھا معایدے کے مطابق انہوں نے سستہ کر دیا معایدے کے مطابق انہوں نے سبسیڈی نہیں دینی تھی یعنی عوام کو مالیاتی تعاون چھوٹ نہیں دینی تھی انہوں نے دے دی کیوں دے دی تاکہ الیکشن لڑنا تھا اور اس میں ووٹ لینا تھا ان کو اپنی عوام کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے معایدہ کر کے خلاف ورزی کی جس کی سزا آئی ایم ایف نے بعد میں دوسری حکومت کو دی انہوں نے اسی معایدے کے مطابق دوبارہ آئی ایم ایف کو رازی کیا اور ان سے مزید خرزہ بھی منظور کروایا اور لے لیا لے کے اب انہیں وہ آئی ایم ایف کے مطابق گرانی مہنگائی کرنی ہے لیکن ووٹ بھی لینے ہیں اب بجلی بڑھا کر عوام میں جائیں پیٹرول بڑھا کر عوام میں جائیں اور عوام سے جینا محال کر کے عوام میں ووٹ مانگنے جائیں تو عوام گالیاں دیں گے ووٹ تو نہیں دیں گے اس لیے انہوں نے یہ عبوری حکومت بنائی ہے تاکہ آئی ایم ایف کے مطابق جو مہنگائی کرنی ہے وہ یہ حکومت کرے عبوری حکومت کا فائدہ یہ کہ اس نے الیکشن نہیں لڑنا ہوتا الیکشن کروانا ہے خود اس میں حصہ نہیں لینا یہ عوام کے ووٹ نہیں مانگیں گے یہ چونکہ انہیں سینیٹر بننا ہیں انہیں اور جو غیر انتخابی عوضے ہیں وہ ان کو ملنے ہیں اس لیے یہ لوگ پوری تسلی کے ساتھ جورت کے ساتھ جو مہنگائی کرنی ہے وہ یہ کریں گے پہلا فیصلہ پہلے دن آتے ہی کاکڑ صاحب نے عوام کو جو توفہ دیا ہے وہ پیٹرول مہنگا کر دیا ہے ڈیزل مہنگا کر دیا ہے اب بجلی اور گیس مہنگی کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس سے آگے جو کچھ ہونا ہے وہ وہ لوگوں کے شاید ابھی گمان میں نہیں ہیں کہ کیا ہونا ہے نگران حکومت نے کیا کرنا ہے اس لیے بعض تنزنویس کالم نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ نگران حکومت میں نون یہ الگ ہے گران الگ ہے یہ گران حکومت ہے نگران حکومت نہیں ہے یہ گرانی کے لیے آئی ہے گرانی ایسی کرے گی کہ آپ کو شہباز شریف اور پاپولر دونوں اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے یہ یہ ان کا پہلا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے